السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام جی ہاں ہم اس ماہ مبارک میں جتنا وقت گزارے ماہ رمضان میں برکت حاصل کی ہے اللہ تعالی کی نعامات سے بہرور ہوئے ہیں یقینا ہم نیکیوں میں غوتہ زن ہوئے جتنا جس کو میسر ہوا ہو گیا یاد رہے اب غنیمت جانے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم رمضان برک سے بیس رمضان تک اعتقاف فرمائے اس غر سے تاکہ اس میں شب قدر ظاہر ہو اور معلوم ہو جائے کب ہے شب قدر پھر بیس سے آخری اور آخری اشرے میں جیسا کہ اعلان ہوا کہ اس میں شب قدر ہوگا میں اس کے مختصر جو ہے حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئی شب قدر تو آپ اعلان کرنے کے لیے نکلے باہر تشریف اللہ اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے بخار شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی ہاں دو لوگ لڑنے کے وجہ سے آپ سے فرماتے ہیں کہ فلا فلا کے جھگڑنے کے وجہ سے اللہ تعالی نے اس رات کو چھپا دیا مجھ سے بھلا دیا ہے اس طرح کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی یہ بات واضح ہے یہ حدیث ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن انسان عیر سے عامل کر کے بندہ عیر سے عمل کر کے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جی ہاں جیسا کہ شب قدر کے پھر تاریخوں کو بیان کیا گیا اب آسانی کے ساتھ مل رہی تھی یہ جھگڑے اور فدنے کے وجہ سے برکتیں چلے گئی اب تاریخ بیان کی گئی اکیس وی سبھ تیویس وی شبھ اور پچیس وی ستائیس انتیس یہ پانچ تا اخراج بیان کر دی گئی یہ حدیث سے بات واضح ہے اور آخری عشرہ اعتقاب بیٹنا سنت موقع دا بھی ہے اور آخری عشرہ میں شب قدر میسر ہونے کی امکانات ہے جیسے کہ حدیث پاک میں جی ہاں اور شب قدر کی ایسی برکتیں ہیں اس سے ہم غافلت ہو رہے ہیں معزد سامن اکرام یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مخدس میں رشاد فرماتا بلکہ اس پر پوری کی سورت نازل فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام ترجمہ سمات فرما بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن شریف کو اس سے مراد قرآن شریف کو پھر فرما تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے اور پھر فرما گیا ہزار مہنوں سے بہتر ہے اس میں فرشتی ہے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کان کیلئے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک یعنی صبح ہونے تک کیلئے سلامتی کا اعلان کیا اسی کے زمان میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً تئیس برس کی مدت یعنی تیویس سال کی مدت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج نازل فرمایا تھوڑی تھوڑی صورت آئیتی اس طرح کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے بہا والا یہاں پڑھے دیکھیں تفسیر ساوی جل نمبر چھے اس رات پہ عبادت کو ہزار مہنوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا جی ہاں معذر سامن اکرام یہاں دیکھئے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تو سلام اترتے ہیں نازل ہوتی ہے اور پھر عبادت کرنے والوں سے مسافہ کرتی ہے کہ جبریل سلام آ رہے ہیں اور فرشتے نازل ہوتی ہیں اور اس طرح کے مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی اور سلامتی صبح تک برقراری ہے کہ اس سلسلے میں کے سور قدر کے نظور پر حضرت تفسیر عزیزی میں ہے کہ ہمارے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قنبیہ کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل یعنی کم عمر کو ملاحظہ کیا تو غمقار ہوئے اپنی امت کی عمر پر فکر مند ہوئے کیونکہ پہلے نبیوں کی امتی جتنی گزری ہے اتنے نیکیا میری امت کو نہیں ملے گی یہ فکر لاحق ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تازار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دل شفاقت سے بھار آیا اپنی امت کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اگر کوب کوب نیکیا کرے جب بھی ان کی برابری یعنی پہلے امت کے نیکیاں کیا اور ان کی عمر کی برابری نہیں کی جا سکتی چنانچہ اللہ کی رحمت جھوش میں آئی آپ غم میں رنجیدہ میں نہ ہو پھر یہ مشتہ سنا دیا گیا ہے کہ اپنے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے لائلہ تل قدر عطا فرمائی تفسیر عزیز جل نمبر چار میں یہ بیان کیا گیا موازد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی پاک علیہ السلام کے صدق تفیل میں ہمیں یہ رات میں اثر ہوگی ہے اگر یہاں بیان کیا جائے تو بڑی اتوالت ہے میں یہاں ہی پر اختصار کے ساتھ رکتا ہوں اور آپ دیکھیں سماعت فرمائے کہ ایک حدیث ہے کہ ستائیسے شب میں بھی عبادت کرے اور جو تاریخ بیان کی گئی اس میں بھی عبادت کرے اب جس کو جو رات مل گئی مل گئی اب جو باقی ہے اس کو غنیمت جانے اور ستائیسے شب کے سلسلے میں اور بہت ساری روایت لیکن میں یہاں مصند احمد کی ایک روایت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ הג عنہ انا رضولا اصلی �. اللہ علیہ وسلم فقال یعنی سید احمد عبداللہ بن عباس رضی اللہols سے روایت ہے کہ ایک آدمی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا الیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ قالیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بودھا میں بیمار ہوں میرے لئے قیام کرنا مشکل ہے لہذا آپ میرے لئے کسی ایک رات کا تعین فرما دیے ایک رات ایسے بتا دے جس میں میں عبادت کروں تو شب قدر کی فضلت مجھے میسر ہو شاید اللہ مجھے شب قدر کی سعادت سے نوازے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علیکہ بسا بی آیا یعنی فرمایا کہ ساتھویں یعنی ستائسی رات کو احتمام کرو معاذ السلام نے کرام چار ہزار سہی تالیس یعنی فور تھوزن فورٹی سیون حدیث نمبر ہے مصنع دعمت اب یہ روایت سے ایک بات یاد رکھے ستائسی شب شب قدر رمضان کی ستائسی شب یہ واضح ہے اور بہت ساری روایتیں سلسلے میں لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف ہیں اور یہ رات یہ آخری عشر میں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہیں ایکیز تیویس پچیس چیس ستائیس انتیس اب جو رات بچ رہی ہے میں جو میسر مل جائے وہ غنیمت سمجھے اللہ تبارک و تعالی کی قوبی عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگے تلافی کرے اور رب کو راضی کرنی کچھ کرے نہ کہ غیر ضروری جو ہے گانیاں بھگانا روڑوں پہ تماشے کرنا اس طرح کے بھاگ دور اور ایک شور شرابہ میں اپنے وقت کو گزارنا لہولوعاب اور فضول کاموں میں کھیل تماشے میں اپنے وقت کو گزارنا گویا کہ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ جاگنے کی رات سے مراد عبادت کی رات ہے رب کو راضی کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قوب درود و سلام نچھاور کرے محفی لدناتے کونن صلی اللہ علیہ وسلم سجائے قرآن پاک کی تلاوت کرے خوب نماز پڑے اپنے زبان کو اللہ کی عبادت سے تک کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين